بہت سے دوستوں کا خیال تھا کہ ہمیں شورٹیج جو ہے پٹرول کی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے میں نے کہا سارے لوگ بات کر لیں تو پھر آخر میں ہم بولیں گے اور جب ہم بولیں گے تو پھر بولیں گے کہ بولتا ہے یا چار پارٹیز آر بیوز نہیں ہوتے ہماری تکلیف اتنی ہے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ جنسیاں پہ جی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ملے وہ والے نہیں ہیں وہ والے ان کا طریقہ کیا سے پتہ چل جاتا ہے تو وہ روزانہ کوئی نے کوئی آیا ہوتا ہے جی ملے کے اندر پتہ کر رہا ہوتا ہے ہمارے بارے میں وزارہ جس پارٹی سے پوچھ کے جاتا ہے جس سمسائے سے وہ آ کے ہمیں بتا دیتا ہے کہ جناب وہ اس طرح کا ایک بندہ تھا اور وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے یہ جی وہ پنجاب کی حکومت پہ کچھ تنقید کی ہے نا پچھلے دنوں تو وہ سپیشل برانچ آج کل ہمارے گھر کا تواف فرما رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے جی پاکستان کے اندر پاکستان کیا سب کانٹیننٹ کے اندر ہوتا ہے یہ ہر طرف ہی ہوتا ہے اس کے قیمت ہوتی ہے جو ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں نا مسکرا مسکرا کہ اس کے بڑی کاؤسٹ ہوتی ہے آپ کو بچوں کے مستقبل قربان کرنے پڑ جاتے ہیں اور آپ اپنی صحت کی یا اپنی تو وہ قربانی دیتے ہی دیتے ہیں لیکن یہ وہ ان کا ہوتا ہے خیر یہ جو ہے جی جس کو کہنا چاہیے پٹرولیوم کی بات پٹرولیوم کی بات جو ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا اور آئل پرائسنگ فارمولہ کے اوپر نظر ڈالنی پڑے گی آئل پرائسنگ فارمولہ کا میں بہت بڑا ناقد رہا ہوں اور اب بھی ہوں کیونکہ وہ کمڑ کے رئی ہے پتہ نہیں چلتا آپ کو کیا ہے اس کے اندر خیر بارہ چلیں ہم مان لیتے ہیں آئل پرائسنگ فارمولہ یہ ہے کہ پچھلے پندرہ دن کے اندر جو آست قیمت رہی ہوگی ایورج پرائس ٹھیک ہے اس ایورج پرائس کے کو آپ بیس پرائس مان کے اور اس کے اوپر آپ ڈالیں گے ریفائنڈری آنے کا خرچہ کرایا اس کے بعد ریفائنڈنگ کا خرچہ ریفائنڈنگ کے بعد آئل مارکیٹنگ کا خرچہ اور آئل مارکیٹنگ کا خرچہ ڈالنے کے بعد آپ اس کی قیمت نکال دیں گے یہ بلکل سادہ سمپل میں بتا رہا ہوں مزید کمپلیکشن ہے ہاں سب سے بڑی بات تو ہے بھولی گیا اور جب یہ سارے خرچے ڈال گیا آپ ایک فگر بنا لیں گے تو پھر اس کے اوپر حکومت کے ٹیکسز ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا حکومت کے ٹیکسز اس وقت حکومت نے بڑھا کے سپورتی سیون پرسنٹ کر دی ہیں کیوں کر دیں گے میں ابھی عرض کرتا ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز گریش کر گئے اور انٹرنیشنل آئل پرائسز گریش کی بوکنگ تو کی ہماری آئل مارکیٹنگ ہماری ریفائنریز نے بوکنگ کر لیے اس کی ٹھیک ہے لیکن امپورٹ نہیں کی کیوں کیونکہ پرائس کوٹ ہو جاتی نا لویس پرائس اور ایورنج نیچے چلی جاتی ٹھیک ہے یعنی اگر اس پرائسز اگر بارہ ڈالر کے اوپر ایمپورٹ ہو جاتا اور ایمپورٹ کہاں ہوتی ہے گراجی میں تیل لینڈ کی ہے اس دن کی ایمپورٹڈ پرائسز جی اس کمپنی کا تیل اس نیچنل ریفائنری کا تیل یا پاکستان ریفائنری کا تیل یا پاک عرب ریفائنری کا تیل یا وہ چوتھی ہے وہ کونسی ہے بہت بڑی ریفائنری ہم نے سیکنڈ اینڈی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ بھی دو نمبر ہے اس کی ریفائنری کا تیل یہ جو ان کا جی کروڈ آئل لینڈ کر رہی ہے نوٹ کر لیا ایف آئی اے نے ریپورٹ کر دی پٹرولیوم ڈویئن کو پٹرولیوم ڈویئن اچھا ہی تھوڑا تیل آ گیا اس دن کی افیشل پرائس جو ہے یہ کس دن خرید آ گیا تھا اس کی افیشل پرائس کر لی اب اگر ان دنوں کے اندر تیل کروڈ آئل آ رہا تھا تو لویسٹ پرائس اس کی کاؤنٹ ہو جاتی وہ دکھاتے ہیں اپنی انیونٹریوں یہ لویسٹ پرائس ہے حالانکہ وہ تو انٹرنیشنل پرائس لینی ہے جو آن لائن آویلیبل ہے خیر ہم نے تو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے اپنی پوزیشن تو ہیج کی فیوچر کے لیے مستقبل کے سعودے تو کیے لیکن پاکستان کے اندر کم کروڈ آئل آیا جب کم کروڈ آئل آیا تو کم کشید کیا گیا جب کم کشید کیا گیا تو اب اس کی سپلائی کے مسائل پیدا ہونے تھے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی پیٹرولیم ڈیوین کے حکام کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہیں ہر پنرہ دن کے اندر ایک میٹنگ ہونی ہوتی ہیں وہ پنرہ دن میں چودمیں دن بھی ہو سکتی ہے بار میں بھی ہو سکتی ہے دسمیں بھی ہو سکتی ہے اور اس میٹنگ کے اندر ہر کمپنی بتاتی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہماری انونٹری ہے ٹھیک ہے اور ہم یہ امپورٹ پہ ہمارا ہائی سیز پہ ہے ہمارا جہاز یا ہمارا جہاز جو ہے وہ یو اے ای سے بھر رہا ہے یا ہمارا جہاز جو ہے وہ سعودی عرب سے بھر رہا ہے اور یا ہمارا جہاز کوئیٹ میں لگا ہوا ہے وہ اتنے دنوں میں پہنچ وہ ہر کوئی اپنی صورتحال بتاتا ہے اور وہ جو پیٹرولیم ڈیوین ہے اس حوالے سے پھر فیصلے کرتا ٹھیک ہے ملہب بعض اوقات وہ لوکل ریفائنری کو یہ پیغام دے رہتا ہے کہ باہر سے چار جہاز آ رہے ہیں آپ ذرا اپنی پروڈکشن ڈاؤن کر رہے ہیں ٹھیک ہے بعض اوقات وہ یہ کہہ رہتا ہے کہ جناب باہر سے نہیں آ رہے ہیں آپ ذرا نائنٹی ایٹ پرسنٹ پہ چلے جائیں یا نائنٹی پرسنٹ پہ اپنی کپیسٹی لے جائیں ٹھیک ہے یہ چلتا رہتا ہے یہ وہ مینج ہو رہا تھا اس کے اندر پچھلے کم از کم ایک ماہ سے آئل مارکٹنگ کمپنیوں کے نمائنڈے یہ بات حکومت کو باور کرا رہے تھے کہ جناب کرائیسز آ رہا ہے ہماری انوینٹریز کام ہے ہم لو پرائس کے اوپر نہیں بیچ سکتے حکومت سے کہیں کہ پرٹرولیم پرائسنگ فارمولے کے اوپر نظر سانی کریں کیونکہ پرسنٹیج میں ہوتا ہے نا ان کا کہ اتنے پرسنٹ ان کا کمیشن جو ہوتا ہے یا شاید فکس بھی کر دیا گیا ہوا ہے تو وہ ان کے لیے افورڈیبیلیٹی نہیں بن رہی تھی ٹھیک ہے تو انہوں نے حکومت سے کہا کہ اس پہ بیٹھ کے تھوڑے اٹسے کے لیے جب تک یہ پرائس جو ہے یہ دوبارہ اور بائی طور پرائس بقاعدہ 35-36 ڈالر پر واپس آ چکی ہے تو جب تک یہ 20 ڈالر سے یا 25 ڈالر کروس نہیں کرتا تب تک کے لیے ایک آرزی طریقہ کار جو ہے وہ کر لیں حکومت اور اس کے اوپر بقاعدہ سمری لکھی گئی سمری بھیجی گئی ای سی سی کے اندر یہ جو بیٹھے نا کچھ یوٹیوب پر ٹی وی سکرین نے چھوڑ کے حکومت کا دفاع کرنے کے لیے یوٹیوب کے اوپر کمیٹ پر بڑا کام ہو رہا ہے آپ سنتو لیں کسی کو بھی ٹھیک ہے یہ جتنے بھی حکومتی نوٹیفائیڈ ہے کہ یہ حکومتی ترجمان مقرر کیا گیا ہے ان کو بقاعدہ نوٹیفیکیشن ہے تو یہ بتا رہے ہوتا ہے کہ کمیٹ پر فیڈل کمیٹ پر بہت کام کرتا ہے مراد خان بہت کام کرتا ہے اور ماما ساری ہیں سمریاں بغیر پڑھیں آپ پاس کری جا رہے ہیں ابھی وہ عبدالکریوم صدیقی صاحب کا آپ نے سنا ہوگا جو انہوں نے بتایا کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر پلے کر گئے یہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ لیکن یہ تو سرٹیفائیڈ ہے ہی سرٹیفائیڈ ہے یبلی صاحب کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یبلی صاحب جو ہے وہ راضی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اجھا خیر وہ جملہ متضا آگیا اس کے اندر اب جناب آپ اندازہ فرمائیں کہ یعنی کہ وہ آئل مارکٹنگ کاؤپنی نے لکھ کے دیا وہ ای سی سی میں گیا ای سی سی نے اس کو پڑھنے کی زحمت ہی کے بارے نہیں کی ٹھیک ہے وہ وفا کی قبیرنہ میں جلائے وفا کی قبیرنہ میں میں کسی نے فائل کھول کے نہیں دیکھی ہے اور وہ گزر گیا اس پہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا اور وہ پروسس تھا نا اس پروسس کے دران وہ وقت گزر گیا اور کمی شروع ہو نہ شروع ہوئی اب وہ ایک ہی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے خان صاحب گندم کی شارٹج ہوگی گندم والوں کو نہیں چھوڑوں گا خان صاحب آئل کی شارٹج ہوگی آئل والوں کو لٹکا دوں گا خان صاحب چینی کی شارٹج ہوگی چینی اللہ کو نچھے ڈھانگا نہ ہاں کام کو کرنا جاننے ساری عمر کام ہی نہیں کیتا کوئی نہ کدی کم آکے کھا دا ہے نہ کدی کاردہ کیچن نہ سودا صالح لیا سالوں کے پتہ شہزادے یہ گئے ہیں ہسی پرنسام یہ ساری کام مخلوق کیڑے مکورج ہیں یہ ہماری سروس کے لیے پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے خیر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کس نے توجہ ہی نہیں دی اب نہ آئل مارکیٹنگ کامپنیز کو انگیج کیا گیا ٹھیک ہے اب ہوا گیا ہے آپ کہیں گے کہ میں بات کو کنکلوٹ کیوں نہیں گیا رہا میں بات کو کنکلوٹ کرنے لگا ہوں اب اس میں سے کرنا کیا ہے اس میں سے ہم نے نوازشریف نکال لیا یہ سارا کوئی نوازشریف نہیں سازش سے ہوا ہے ہاں میں آپ کو وہاں سے بتا رہا ہوں سر دو کامپنیوں کے اوپر کہا گیا کہ ان کے اوپر چھاپا پڑا ہے ان کے اس کے اوپر اور ان کے ریزروز جو ہیں اس کے اندر آئل پڑا ہوا تھا لیکن وہ بھیج نہیں رہے بھئی ان کو پتا ہے کہ تیل کروڈ آئے گا یا اگر پٹرول بھی ہنگوانا ہے تو وہاں سے چلے گا اتنے دن ہائی سیز پہ رہے گا اتنے دن آف لوڈنگ میں لے گا اتنے دن کے بعد آئل مارکیٹنگ کامپنی کے پر آس جائے گا اگر بنا بنایا تیل بھی ہم باہر سے ہنگوائیں ریفائن کیا ہوا تو وہ بھی پندرہ سے اٹھارہ دن لیتا ہے ٹھیک ہے پٹرول پرم تک پہنچنے میں اور اگر ہم اگر ہم کروڈ آئے گواہ لیتے ہیں خامت آئے گواہ لیتے ہیں تو وہ نوے دن لیتا ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنے پٹرول یہ سارا پٹرول آج ہی بیج کے ہاتھتے ہاتھتہ ہر کے ساتھ انہوں بیٹھ جائیں جب بھی تو کچھ بیجنا ہے انہوں نے ریشنگ کر دی میں روزانہ گھر جاتے ہوئے آٹھ سو پیر کا پٹرول دلواتا ہوں کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں ٹینکی فیل نہیں کر رہے ٹھیک ہو گئے خیر ہونا گیا اس کے اندر دو اچھا اس کرائیس کو ورسن کرنے والے کچھ آہو نہیں آہو وہ جو پیچھے ہیروین کے پیچھے نہیں آج رہی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آہو نہیں آہو کرنے والی یہ ہوتے ہیں اور یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آٹھے کا کرائیسز پیدا کرتے ہیں جو کہ پٹرول کا کرائیسز پیدا کرتے ہیں یہ لائنیں لے کے بوتلیں لے کے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں میں آپ کو گرانٹی کرتا ہوں ان میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے وہاں سے کنٹرول پرائیس پر خرید کے اور بار نکل کے پچاس سو روپے کے پروفٹ کے اوپر وہ بوتل بیٹی نہیں ہیں اور سو روپے دیاری لگا کے کار ہوا ہے ہمارے ہاں ایسے ان لوگوں کے پاس پوزٹیو منٹیلٹی ہے ہی نہیں اپرچنٹی کے اوپر ہوتے ہیں موقع ملے دوسرے کے چھوڑا ہوتا رہے ہیں جیسے کہنا چاہیے بارڈی پارٹ سارے لوگ ایسے قابل رہے ہیں نہیں ہی لوگ ویسے بائی دوئی جو لائنوں میں لگے ہوئے ہیں آج آپ یہ تیع کر دیں کہ پٹرول جو ہے وہ صرف ٹینکی میں ڈالے گا آدھا کرائیسز ختم ویسے ہی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے میں اس بات کا آج تیع کر دیں حکومت حکومت اگر کسی جوگی ہوتی تو یہاں تک حالات آتا ہی کیوں حکومت کی اگر کوئی بھی کوئی ہلکی سی بیڈٹ ہے حکومت آج ڈی سی او کو کہے کہ جناب پٹرول صرف ٹینکی میں ملے گا بوتل میں نہیں ملے گا گیلن میں نہیں ملے گا ٹینکی میں ملے گا لاؤ گاڑی لاؤ موٹسائیکل اس میں ڈال کے دیں گے ٹھیک ہے اور اس کی ہلکی سی راشنگ کرتے ہیں کہ ایک دن کے اندر ایک موٹسائیکل ایک چکر کے اندر ایسے کرتے ہیں ایک چکر کے اندر ایک موٹسائیکل کے لیے ہمارے پاس ایک لیٹر پٹرول ہے آج اوچھ اس میں لینا ٹھیک ہے یہ سو روپے کا پٹرول ہے لیتے جائے ٹھیک ہے یہ کرائسز ابھی بھی مینجر ہو سکتا ہے لیکن یار کسی کی انٹینشن ہونا یہ نہ نہ ہو ٹھیک ہے نا یہ نہ نہ ہو انٹینشن ہونا ختم کرنے کی تو کرائسز آج ختم ہوتا آج اے جی آخر میں ہم نے اس میں سے نواز شریف نکال ہم کہیں گے نواز شریف کیسے نکال دو آئیل مارکیٹنگ کمپنیوں کے ویر آسلز پر چھاپا مارا گیا اگرچہ وہ اپنی انہوں نے سٹریٹیجی کے تیار روکا ہوا تھا لیکن ان میں سے ایک ہے جی ہیسکول اور ایک ہے گو نیٹ گو پٹرولیوم میں گو پٹرولیوم کو اور ہیسکول کو تھوڑا سا اندر سے بھی جانتا ہوں ہیسکول جو ہے وہ ایک چھوٹی سی کمپنی تھی جنہوں نے بنائی تھی ان کا نام نہیں لیا جا سکتا بندہ گیا ہو جاتا ہیسکول تو بعد میں ہوئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بندہ ہائر کیا وہی والا جن کو ریاض ملک بھی ہائر کرتا ریٹائرمنٹ کے بعد تو انہوں نے چھٹکی بڑھائی اور رات و رات موٹر ویز کے اوپر جو پی ایسو کے پٹرول پمپ تھے وہ ہیسکول کو دے دیا گیا آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اس کی وجہ کیا تھی ٹھیک ہے ہیسکول کو کون سے سرخات کے پر لگے گئے تھے ہیسکول نے سیم ڈے اپنا اکاؤنٹنگ ہیڈ آفیس اٹھایا اور شارجہ لے گیا اب ہم اس کے اکاؤنٹس کے اوپر چھاپا مار کے اس کا اکاؤنٹس کنٹرول میں نہیں لے سکتے اس کو چیکی نہیں کر سکتے ہیسکول is the largest seller of smuggled ایرانین پائر اب آپ کو سمجھ آئے گی ہیسکول is the largest اور ہیسکول کو ہاتھ لگانے کی ان کی باپ کی جوڑت بھی نہیں ہے اب آپ گئیں گے گو پٹرولیم باجگی گو پٹرولیم جو ہے نا جی وہ ایک صاحب ہیں بیروکریٹ ہیں سعید میدی صاحب وہ نواز شریف صاحب کے پہلے استاد مانے جاتے ہیں جنرل نواز شریف کو بتایا کہ بیروکریٹس انڈی پٹنا کلے پہلے پی ایس تو پرائم میسٹر تھے جب نواز شریف نائنٹی ون کے اندر نائنٹی کے اندر پہلی دفعہ پرائم میسٹر بنے تو سعید میدی صاحب وہ کے ساتھ تو سعید میدی صاحب نے جو اس وقت خدمت کی تھی اس کا وہ افضانہ وصول اس طرح کرتے ہیں کہ جب بھی نواز شریف صاحب حکومت میں آتے ہیں وہ ایک فائل بغل میں دابتے ہیں اور نواز شریف صاحب کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں یہ میری فائل کلیئر کر اس کے اندر دو یا تین آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے لسنس کی منظوری ہوتی ہے وہ بس یہی کرتے ہیں تین دفعہ میاں صاحب بنے ہیں تین دفعہ انہوں نے یہی کام نکالا تو جو آخری دفعہ نکالا اس میں گو بھی نکلی ہے اور اس کے بعد وہ اس آئل مارکیٹنگ کو باہر لاتے ہیں کوئی اس کا انفرسٹرکچر کھڑا نہیں کرتے دو تین پر ٹرول پمپوں کے اوپر لوگوں لگواتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ کمپنی بیچنے نہیں کل جاتے ہیں اور کسی کو بھی وہ کمپنی اسی کروڑ ساٹھ کروڑ پچاس کروڑ تیس کروڑ کے اندر جتنے میں کوئی گاہ کفاس جائے ٹھیک ہے گو کے بارے میں بھی یہی اطلاع ہے کہ آدھے کے پیسے انہوں نے پکڑ لیا ہوئے تھے ایک پارٹی سے اس کے بعد وہ پارٹی جو تھی وہ تھوڑی سی پینک ہو گئی انہوں نے اس پارٹی کو پکڑا دیا آج کل وہ کوہارٹ کی جیل میں ہوتی ہیں وہ پارٹی ٹھیک ہے وہ کہہ دیں اس بان سے گرا خجور میں اٹکا یو اے ای سے پارٹی آئی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اور پکڑ کے بچارے کو کوہارٹ کے اس کے اندر بند کر دیا کہاں یو اے کہاں کوہارٹ کہاں لار خیر ہمارے ہاتھ میں یہ سٹوری ہے جی کسی دن پھر آپ کو اس کی کہانی سنائیں گے تو اب ہوگا کیا اب ہوگا یہ کہ گو کے ذریعے ہم سعید مہدی اور سعید مہدی سے نواز شریف تک پہنچیں گے اور نواز شریف کی جو عزت ہوگی وہ ایک اور موقع عزت اٹھائیں گے نواز شریف لٹکے کھا یا یہ نگل ٹھیک ہے اور ہم نواز شریف کے ورنگ گرفتاری جاری کر رہے ہیں پٹرول آپ بلیک میں ایک سو باون روپے پر لٹر پر خریدی ہے جس طرح چینی آپ جو ہے وہ پچاسی روپے پر خرید رہے ہیں چینی چوروں کو آپ نے پکڑ لیا ہے لیکن چینی آپ پچاسی روپے پر خریدیں گے تو یہ ہے جی پٹرول کی اصل داستان بس فرمیشی پروگرام تھا دوستوں نے کہا جا اس کے اوپر بھی کچھ کر دیں میں نے کہا جی حاضر بندہ بیٹھے اسی کام کے لیے ہوگا ہے اللہ آپ کو آسانیہ تاک کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق تاک